مدھے پردیش میں ایک لاکھ سرکاری پدوں پر اب بھرتیاں ہوں گی پرکریہ دوہجار چوبیس دسمبر سے شروع ہو جائیں گی یہ بڑا نرنے کیابنیٹ کی بیٹھک میں لیا گیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر موہن کیابنیٹ نے بڑا فیصلہ لیا ہر ظلے کو دس لاکھ روپے کی مدد دی جائے گی جو دشکرم پیڈی خوتی ناوالک ان کے پری جنوں کو مینی آگنباری کیندرو کا بھی وکاس ہوگا یہ بھی بڑا فیصلہ لیا یوباؤں پر موہن سرکار مہربان ہوتی ہوئی نظر آئی یہ بڑا فیصلہ روجگار سے جڑا ہوا ہے اسی سال ایک لاکھ سرکاری پدوں پر اب بھرتیاں ہوں گی الگ الگ بھاگوں کو اس کے لیے نردش دی ہیں پرستاو ملے ہیں سنگھست دوہجار اٹھائیس میں ہونا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ سے بھا بیتیاریاں ہوتی رہی ہیں لیکن اوید کالونی اتکرمان اور سمسیاں اس پرکار کی باتیں بھی آتی رہی ہیں اس لیے مکفندری جی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایڈنٹ نے اس کو ارمودن کیا ہے کہ ہم وہاں پر پلوٹنگ کریں گے اور روڈ اور نالی یہ ڈیبلیمنٹ اتھارٹی بنائے گی اور کم سے کم پانچ بگھا جمین ہم ان اکھاڑوں کو یا مہا ملیشور کا جو سنسائے ہیں ان کو ہم پانچ بگھا جمین دیں گے جس میں کہ نرمان کو ایک بگھا ملک کر پائیں گے باقی اوپن ایریا رہے گا جہاں پر یہ ہوگا ہون ہوگا پرمشن ہوگے تو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے بھوش میں سنگھست کا آجن ہوتا رہے گا اور بار بار ہمیں انفرسٹریکچر بنا کر بنانا نہیں پڑے گا اور یہ بھی شکایت نہیں آئے گی کہ کہیں اتھارٹی کمان ہو گیا ہے یا کہیں پر اتھارٹی کمان کے نام پر ہم لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کریں تو اتنی جمین کے ایلوٹمنٹ کے بات سب کا اسطح نسچت رہے گا اور ایک بیوستیت طریقے سے ایدوار کا سنگھت بھی اور آنے والے دنوں میں بھی سنگھت کا آجن ہو سکے گا یہ منشا ہے اسکیم فور کے ایلوٹ پاس کو اٹھارہ ساتھ سے کم عمرکی بالکاؤں کے ساتھ جو دورا چار ہو جاتا ہے اس کے قرآن وہ پریگنٹ بھی ہو جاتی ہے اور پھر ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہر جلے میں دس لاکھ روپے دینے کا نیرنے آج ہوا ہے اور اس میں آڈینٹیفیکیشن کے بعد ان کو جو جو بھی سہتا کے نامس ہیں ان کو مدد دی جائے گی گووردھن پوجا جیسا کی رکٹر مہنے آدو جی کی نیترات مرد وزیج کی سرکار نے سبھی جو ہمارے دھرم اور یہ پرور توہار ہیں اس میں سرکار کی سہبھاگی ہو کے اور برچر کے حصہ لے کے لوگوں کے اس ساتھ کے ساتھ اس میں شامل ہو رہی ہے تو چاہے وہ رکشہ بندھن کا پرور رہا ہو چاہے وہ شہتھ پوجن کا رہا ہو اسے پرکاسے گووردھن پوجا جو دیوالی کے دوسرے دن ہوتی ہے تو یہ نزیش ہوا ہے کہ سبھی جن پردیدی منتری سانسر بیدھائی اپنے جلوں کے گوشالہ جو ساشن نے بنا کے تیار کی ہے وہاں پر جا کر گووردھن پوجا میں شامل ہو آج ایک اور بہت مہتپور نیندہ ہوا ہے پردیش کے 12,670 جو منی آگنوالی کیتر تھے ان کا امیان ہوا ہے پون آگنوالی کیندروں میں جو منی آگنوالی کیندروں ہوتے ہیں وہاں پر ساہیکہ کا پدری ہوتا ایک آگنوالی کارکرتا کا ہوتا تھا اب پون آگنوالی ہو جانے سے 12,670 پد تو یہ سرجیت ہو جائیں گے اور 476 پریوکشک کیونکہ جب یہ پون ہو گئے تو 25 آگنوالیوں پر جو ایک سپروائزر ہوتا ہے تو اس کے حساب سے 476 سپروائزر کے پد بھی سینکشن آج کیابینٹ نے کیا ہے اور اسے 213 کروڑ روپے کا آردھک وارشک بھی آئے گا جس میں سے 189 کروڑ راج ساشن بھار اٹھائے گا اور کیندر سے 34 کروڑ روپے کی ساہتہ ملے گی دیپا والی پرک کے کارن ماہ اکٹوبر کا ویتن 28 اکٹوبر کو بکرن ہوگا جسے کی دیپا والی میں ان کو سوگدار ہے سبھی نکم منڈلوں میں بھی 18 اکٹوبر کو ویتن جدرہ کیا جائے گا روزگار سرجن کے لیے جو ہمارے 11 بیوہاگ ہیں جو روزگار سرجن کے لیے کام کر رہے ہیں MSME ہے اس پرکا کے کئی ڈیپاٹمنٹ ہیں ان کو اگلے چار سال کے لیے کاریوجنا بنانے کے لیے ان کو نجیس دیا گیا ہے کہ چار سالوں میں وہ کتنے روزگار کے افسر تیار کر سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ٹریٹ کیا جا سکے اکارڈنیلی اور ان کو وہاں پر پلیسمنٹ کرائے جا سکے یہ ایک مہتون چرچاج کے بیٹھک میں رہی ہے اور جو ہماری سرکاری اپاٹمنٹ ہیں سرکاری نوکریہ دسمبر 24 تک ایک لاکھ سرکاری نوکریوں کی ویکنسی میں بھرتی کی پرکریہ شروع ہونے جاری ہے ایک بڑی سوحد سوچنا ہے بیرجگاری کو دور کرنے کے لیے اور سرکاری بیوہاگوں میں کام کو اور بہتر بنانے کے لیے کیونکہ من پاور کی کبھی بیوہاگوں کے پرفارمنس کو پربابت کرتی ہے سہیوگی منوج راتھا اور ہمارے ساتھ اس سمیں لائب جڑ چکے ہیں اسی خبر پر منوجی موہن سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے اب سرکار ایک لاکھ پدوں پر بھرتی کرنے جا رہی ہے یوباؤں کو روزگار ملے گا اس کے علاوہ جو ناوالی دشکر میں پیڑیتائیں ہوتی ہیں ان کو بھی دس لاکھ روپے مدد کے لیے ہر زلے کو سرکار دے گی آنگن باڑیوں کو لے کر بھی فیصلہ شاسکی کرمیچاریوں کو دیوالی کا تحفہ بھی آج جبکل جو مہتپون فیصلے تھے ان کو ہری جنڈی دینے کا کام مہن سرکار نے اس کیبینیٹ میں کیا ہے کیونکہ لگاتار سرکار کا جو فوکس ہے وہ جنتہ سے جڑے کام کاج پر ہے اور یہی کارانے کی جنتہ سے جڑی جتنی بھی یوجنا ہے یا صوبیدہ ہے ان کو تتکال دینے کا کام بھی جو ہے کیبینیٹ کی بیٹھک میں پرستاو کے طور پر آتے ہیں انہیں انتیم مہر دے کر جنتہ تک ان کا لاب پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے کیونکہ چاہے مہلائے ہوں یا پھر دھارمک چھیتر سے جڑے ماملے ہوں کسان ہو یوبہ ہوں یا پھر وکاس سے جڑے دوسرے کام کاج سبی کو رفتار دینے کے لیے اس کیبینیٹ میں کئی مہتپون فیصلے لیے گئے تیوار کو دیکھتے ہوئے بھی کئی بڑے فیصلے جو ہے اس کیبینیٹ کی بیٹھک میں لیے گئے جتنے بھی سرکاری کرمچاری ادھکاری ان کے ویتن کو پہلے ہی سمجھ سے پہلے کیونکہ دیپا ولی کا تیوار ہے اسے میں دینے کا نرنے بھی لیا گیا اس کے علاوہ کیونکہ چھپن سال بعد جو ہے مدبردیس کو پہلا ائرپورٹ ملا ہے تو اسے میں اس کیبینیٹ کی بیٹھک میں سب سے پہلے دھنیواد جو گیا پت کیا گیا وہ پی ایم نرن موڈی کو کیا گیا اس کے بعد کیبینیٹ کی بیٹھک میں مہتپون فیصلے آئے کیونکہ جلو کا پنر گٹھن ہونا ہے اسے میں دور دراج والے گاؤں کو گرامن چھیتروں کو ان پاس والے جلو میں جوڑا جائے گا اس کو لے کے چار سے چھے مہینے کی کاریوجنا پوری ہوگی اس پر بھی چرچہ کی گئی اس کے علاوہ گوبردن پوجہ کو لے کر بھی جو دیسہ نردیج دیئے ہیں اس کے تحت سبھی چاہے وہ بیدھایا کو منتری ہو سانسد ہو انہیں اپنے جلو میں گو سالہوں میں پوجہ کرنی پڑے گی اس سمدھ میں بھی نردیج دیئے گا اس کے علاوہ کیونکہ کل ریوہ میں انڈسٹری کونکلیب ہونی ہے بلکل تو مہتپون جانکاری آپ نے دی ہے منوز جی ریوہ میں کل ریزنل انڈسٹری کونکلیب ہوگی آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ